سیاست جگت کے آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ سونیا گاندھی پہنچی ہے بنارس میں تھوڑی دیر میں روڈ شو شروع ہوگا سرکٹ ہاؤس سے نکلنے والا روڈ شو دس ہزار بائک سوار اس میں شامل ہوں گے اور اس میں بنارس کی سنکری گلیوں سے بھی روڈ شو گزرے گا آپ کو بتا دے گی کافیلے میں شیلا دیکھ شید گلام نبی آزاد راج ببر شامل ہوں گے اور جو بھی ان مارگوں پر مہا پوریشوں کی پرتیمائیں پڑھیں گی ہی وہاں مالیارپن کرتے ہوئے روڈ شو آگے بڑھے گا تو گلیوں کا شہر بنارس تو ان گلیوں میں بھی یہ کافیلہ گزرے گا روڈ شو ہوگا تو پردھان منتری نریندر موڈی کے سنسدیک شیطر سے چناؤ پرچار کا آغاز کر رہی ہے کاؤنگریس تو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے سیدھے چناؤتی اور شکتی پردشن کی کوشش ہے تو بس ایک بجی کا بکت ہے جب روڈ شو شروع ہوگا یعنی بس سوڑی دیر میں روڈ شو شروع ہوگا اور آپ کو ہم یہ خبر لگاتار دکھائیں گے تو سرکیٹ ہاؤس سے نکلنے والا ہے سوریا گاندھی کا روڈ شو تو سرکیٹ ہاؤس پہنچی پہلے باؤت پرہیار ڈے پہنچی تھی ہوایر ڈے کے بعد سیدھے سرکیٹ ہاؤس پہنچی ہے اور اب یہاں سے ایک بجی یعنی بس اپ سے کچھ ہی منٹوں بعد چند منٹوں بعد یہ روڈ شو شروع ہونے والا ہے جس میں لگ بھک دس ہزار بائٹ میں سوار کاری کرتا بھی شامل رہیں گے راجو شیباس تو ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں ایک بار پھر سے تو راجو ایک بجی کا بکت ہے یعنی بس کچھ ہی منٹ بچے ہیں کیا کچھ سیاری یہاں پر ہے اور کب شروع ہوگا روڈ شو دیکھئے سرکیٹ ہاؤس میں سونیا گانڈی آ چکی ہے اور ان کے ساتھ جو بھی بڑے لیڈر ہے کانگریز کے وہ بھی ساتھ میں ہیں ایسے میں بس کچھ ہی دیر بچا ہے جب وہ ریلی کی شروعات کریں گی اور ایک انمان جو راجنیسی جانکان ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس طرح دو ہزار چودہ میں یہ موڈی نے نامنکن کے درمیان جو بھیڑ امری کی چڑکو پر وہ بھیڑ آج امرنے کی سمبھاؤنائی جتائی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک جو آقلے دکھائے گئے سے دس ہزار کے قریب بائک سے لوگ آئیں گے لگوک اگر بات کریں تو دھائی تین ہزار بائک سوار ہیں جو آقلے بتائے جا رہے ہیں اس میں ابھی اتنی لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں تو چلے آپ نظر بنائے رکھیں جب شروع ہوگا روڈ شو تو پھر آپ سے ہم جانکارے لیں گے شکریہ تو راجن شریف آسطاف کا کہنا کہ بس اب سے تھوڑی دیر میں شروع ہوگا لیکن جو سنخیہ دس ہزار کی بتائے جا رہی تھی فیلحال دھائی سے تین ہزار ہی لوگ ابھی نظر آ رہے ہیں تو فیلحال جب ایک قافلہ سڑک پر نکلے گا تو دیکھنا ہوگا کہ کتنا دمخم دکھا پائی کانگریس اپنے اس روڈ شو کے ذریعے کیونکہ کہیں نہ کہیں برنارس کا چین کرنا اپنے پچار ابھیان کی شروعات کے لیے سیدھے طور پر بی جے پی کو ٹکر دینے کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اس سمیں ہم کھڑے ہیں کملہ پتی تیرپاٹھی جی کے مورتی کے پاس اب دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے پوری یہاں پر تیاریہ کی گئی ہیں سونیا گانہی یہاں کچھ دیر میں پہنچنے والی ہے اور یہاں پر مالے ارپن کر کے مورتی پر کاریکم کو شماپن کریں گی اور اس کے بعد وہ وشنات مندر درسن کے لیے روانہ ہوگی کچھ کاسی کے بدھجیوی لوگ ہیں ان سے بھی وہ بات چیت کریں گی 2017 کو چناؤں کو دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے پی ایم موڈی کے سنسادیہ چھتر سے للکارنے کے لیے یوں کہیں ہنکار بھرنے کے لیے سونیا گانہی یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں سے نکلنے والا سندیس دیس دنیا کو پریریت کرے گا اور کہیں نہ کہیں مشن 2017 کو لے کر جو کانگریس رڑنیتی تیہ کی ہے کہ اب مخمنطری کے طور پر پوری طریقے سے سیلا دچھت کو پریجنٹ کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس کی جو رڑنیتی ہے اس میں کانگریس پوری طریقے سے سفل ہونے کا ہر سمبھو پریاس کرے گی ورانسی سے راجو شروع باستو سمچار پلکس کے لیے آگے بڑھیں گے مڈے میل کا خانہ ماسوموں کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے جو تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں اسے دیکھ کر آپ بھی یہ سوچیں گے کیا ان بچوں کو صحت مند خانہ دیا جا رہا ہے یا پھر زہر جس بچوں کو آپ خانہ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کو صحت بنے گی لیکن آپ دیکھیں مڈے میل کا حال اس میں کیڑے تیار رہی ہیں یہ گھٹیا خانہ پارا اوجھی گاؤں کے پرازمک وزیالے میں بنا ہے سرکار بچوں کی صحت صدارنے کے لیے لاکھوں خرج کر رہی ہے اور بچوں کو مل رہا ہے جو بھوجن وہ صحت صدارنے کے بجائے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہے کمیشن خوری کے چکر میں منافع خورب بچوں کی صحت سے بھی کھلوار کرنے سے نہیں چھوک رہی ہیں ایسا کھانا سکول میں روز بنتا ہے روز بچوں کو پروسہ جاتا ہے اسکول کے پرادانچاری شبینا رسویوں کو چند پیسے تھما دیتی ہے اسکول آ کر دیکھتی تک نہیں کہ بچوں کو ایسا کھانا مل رہا ہے وہی بی ایسے کا کہنا ہے کہ آروکیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی بیڈم ہی بول رہی ہے کہ مطلب آپ لوگ سائیک ہو کہ ہماری خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمیں یہ کہ بچوں کے لیے بولا ہے اور کسی بچوں کے لیے سوڑی کیسے نکلی بطارے کے مسالے بیمارے نئے تھے وہ سکتا بائیگن میں کسی میں ایک بائیگن میں نکچلا گیا ہو اگر ایسا نکل لات نیسی تو اس بہت ہی گلت ہے اس میں رسوئیوں کو بھی دھیان دینا چاہیے ہمارے سچکوں کے بھی جمعہ داری ہے کہ وہ دھیان دیں چیک کرنا ہے ان کو کھانا 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 اس والے چیک بھی کرتے ہیں اگر سوری تھی اس کو تو ترانت پھیکوا دینا چاہیے تو ان کو نئی دا لیا بنا رہا چاہیے تھے یا پھر سبجی پھر سے بنا لیتے ارون شیواز تو ہمارے سمادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ترون یہاں بھی یوجنا کی سنگ بحی ہو رہا اس کا مقصد گھول کر جے پہ بھڑنے کے لگے ہیں سب جی پی پی آپ سبت آدھوں جس طرح سے اتر پیدے سرکار بچوں کے لیے سچھا کو بہتر بنانے کے لیے تاکہ بچے سکول آئیں ان کی ہر سوزدہوں کو اچھا بنانے کے لیے میڈے میڈی ہو جنا ہے ابھی اکھریش آدو جی نے دودھ کے لیے بھی بچوں کو دودھ لے جائے گا تاکہ سچھا کے ستر بلایا جائے سکولوں میں جو بچے سکھا گھٹ رہی ہے اس کو بلانے کے لیے کھانے کی جو فالٹی اس کو بلانے کی بات کی جاری پر اتر پیدش کے حمیر پرچلے میں تو تاہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کو کس طرح جیون سے کھلوال کیا جارہا ہے ان کی سہت کے ساتھ کھلوال کیا جارہا ہے جو ان کی سہتی خراب ہو جائے کہ بچے سکول میں کیا پڑھیں گے وہ تو اسپتال میں جا کے ایڈمیٹ ہو جائیں گے جس طرح سے کیڑے دیکھ رہے ہیں کھانے میں ہمارے درستہ کے آپ جو جتنے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کھانے کے بعد ان بچوں کی کیا چیزی ہو سکتی ہے خلال یہ بہت بڑا بی ایچھے کی ہے کہ کیا بولے کارسہلی میں جو ایک کشن مار کھڑا ہو گیا ہے جو وہاں کی پرنسپل ہیں ان کی جو بڑھے میر کی جمعیداری نہیں ہو آ رہا ہے ان کے بھی اوپر ایک کشن مار کھڑا ہو گا ان بچوں کو ساتھ کس طرح کا کھلوال کیوں بلکل بہت بہت شکریہ اور ان آپ کا جانکاری کے لئے اور آگے بڑھیں گے خبر میرٹ سے ہے جہاں پولیس کی لاپرواہی ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے یوکوں کو پوچھتاج کے لئے تھانے لے گئی تھی رہوٹا پولیس اور آروپی یوک کے ساتھ مار پیچ کر غائب کرنے کا آروپ لگ رہا ہے پریجنرل ڈی آئی جی کا گھراو کیا ہے اور تین دن میں یوک کو برامت کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا ہے تھانے پولیس پر پہلے بھی مقدمہ ہو چکا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پوچھتاج کے نام پر ایک آروپی کو تھانے لے کر آئے لیکن اس کے بعد سے آروپی کا کہیں کوئی پتا نہیں ہے پریجنرل نے اب ڈی آئی جی سے مدد کی گواہر لگائی ہے اور آلٹی میٹم دیا ہے کہ تین دن کے اندر ان کے بیٹے کو ڈھونڈا جائے بتایا جائے کہ آخر وہ کہاں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ جس تانے کا یہ معاملہ ہے وہاں کی پولیس پر پہلے ہی مقدمہ درج ہو چکا ہے تو ایک بار پھر سے پولیس کی لاپروہی میرچ میں سامنے آئی ہے جہاں آروپی کا پتا نہیں ہے پولیس پوچھتاج کے لیے کر آئی تھی تب سے وہ غائب ہیں اس کے بارے میں کہیں کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یوک کے ساتھ پہلے بہت بری طرح سے مار پیچ کی گئی ہے اگر ہم یوپی پولیس کے تھانوں کے ریکارڈ کو دیکھیں تو امومہ نے دیکھا گیا ہے کہ پوچھتاج کے دوران اتنی بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے کہ کئیوں کی تو جان ہی چلی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر والوں کو بھی آشرنگ کا ستا رہی ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ اندھونی نہ ہو گئی ہو تو انہوں نے ڈی آئی جی سے ملاقات کی ہے اور تین دن کے اندر اپنے بیٹے کی برامتگی کی ایچھے تاویل کو دیکھتے ہیں میرا پولیس کے لاپروہی جو سامنے آئی ہے آروپی یوک جسے پوچھتاج کے لیے تھانے میں لے کر آئی تھی اس کا کہیں کوئی پتا نہیں ہے گھر والے درے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ناراض بھی ہیں کہ آخر ان کے بیٹے کو پولیس نے کہاں غیب کر دیا راجی کی سرکار دعوے کرتے رہتی ہے کہ مہیلاؤں کے لیے قانون بنا دیئے ہیلپ لائن نمبر بنا دیئے ہیں لیکن ان پر عمل کتنا ہو رہا ہے یہ سوال ابھی وہی بنا ہوا ہے خبر بلیہ زلے کے ریبی تھانے کی ہے جہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ شرکھانی ہوتی ہے اور جب اس کا بیروت پریوار کے لوگ کرتے ہیں تو دبنگ پریڑک لڑکی کے گھر میں گھس کر پورے پریوار کو جم کر پیٹ دیتے ہیں اور حیران کرنے والی بات اس میں یہ بھی ہے کہ پریڑک لڑکی کے تھانے جانے پر تھانے دار نے پریڑکا سے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے مانگ لیے اور چھرکھانی کا مقدمہ نہ درج کر کے پورانی جنجش کا مانگ درج کر دیا گیا ماملے پر میڈیا کے سوالوں سے بھی پولیس والے نظر چھوڑاتے ہیں نظر آئے تو دیکھیں یہاں پر پیسوں کے دمپر کے اس طرح سے دھارائیں بدلی جاتی ہیں جو اپراد ہوا ہے اسے اپراد کو بتلا جاتا ہے اور یہاں پر چھرکھانی کے ماملے کو مارپیٹ کے ماملے کو پورانی رنجش میں بدل دیا ہے کمپلینڈ کیا گیا تھے لیکن ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے یہ لوگ بیس بار کم سے کامی لوگ جیل جا چکے ہیں ان لوگوں پہ کوئی کیسے ہیں پیسہ دے دیتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں ماملہ سر لڑکیوں کو ہمیں سکشیر چھاری کرتا ہے ٹھیک نا اور پڑھنے جاتی ہے پون پون بولتا ہے گھر پہ یا کے کھئی دار دھوک جو کر کے مار دے رہا ہے ہم نے کمجھول پانے کے چل دے تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر دبنگوں نے ایک گھر میں گھس کر مار پیٹ کی ہے چھڑ چھار کی ہے لیکن جب پولیس کے پاس پڑیتہ پہنچی تو پولیس نے پانچ ہزار روپے مانگ لیا اور جب پریوار نہیں دیا تو یہاں پر چھڑکھانی کے مقدمے کو چھڑکھانی کے ماملے کو بدل کر پرانی رنجش کے ماملہ یہاں پر بنا دیا ہے تو یہاں پڑیت پریوار کا یہی کہنا ہے کہ دبنگے تو دبنگے دکھا ہی رہے ہیں چھڑکھانی کے ماملے کو پرانی رنجش کے ماملے میں دکھا دیا تو سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ قانون آپ لاکھ بنا لو لیکن جن پر قانون کو لاغو کرنے کی ذمہ داری ہے وہی اگر اس طرح سے اپرادھوں کو اپنے من مطابق بدل دیں گے شکایت کچھ اور ہوگی درج کچھ اور کریں گے تو پھر وہ قانون کا پائے گا جنتہ کو کیسے ملے گا اور اس کی ایک بانگی ہم آپ کو بلیا سے دکھا رہے ہیں مہیرہ کے سنگ اس لڑکی کے سنگ چھے چھاڑ ہوئی مار پیٹ ہوئی لیکن مقدمہ درج کیا گیا پرانی رنجش کا اور یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ پلس کو من مطابق پیسے نہیں دیئے پیڑک پکش تصویر ہے آپ کو بتا رہی ہیں اور اگر یو پی کے ابھی ہم بات کریں تو بلندش شہر کا معاملہ گرم ہے رامپور سے گھٹنا آ رہی ہیں شروسابہ سے گھٹنا آ رہی ہیں تو مہلاوں کو لے کر لگاتار بات کرتے ہیں ایک زیرو نو زیرو نمبر کی بات کرتے ہیں ہیلپ لائن جو بنائی اس کی بات کرتے ہیں قانون بیوستہ بہتر ہونے کی بات کرتے ہیں راجی کی مکھیا لیکن آپ دیکھیں تصویروں میں کہ کس طرح ایسے جو لوگ یہاں رکھوالی کرنے کے لئے نیوکتے کیے گئے ہیں قانون کی وہ خود قانون کا مزاک اڑا رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو یہاں پر دبھاتے ہوئے جیبیں بھڑنے میں لگے ہیں اور اس مسئلے میں بھی جو آروپی پکش ہے اسی کا ساتھ دیتی پولیس نظر آ رہی جبکہ پیڑی پکش پریشان ہے اور اس وقت منوجہ جو ایس پی ہیں بھلیا کے ہمارے ساتھ جھو چکے ہیں جا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بھلیا کی ایک خبر آئی ہے یہاں پر جو پیڑی تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ چھرچھاڑ ہوئے لیکن مار پیچ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے دیکھئے جو چھرچھاڑ کی اکٹنا ہوگا اسی ذہر میں جنگلی کا جھوٹی جاتی ہے لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ سنگیان میں آیا تو نشیت کوئی شدگاریوں سے بدا سکتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اگر ایسی کوئی بات آتی بتائیں اور اگر اس میں واقعی شدگاری گھٹنا ہوئی تو اس میں اسی جن سے کاروائی کرتی ہی آئی گی جا جی بتا دیں کہ آپ کے ذلے کا جو ریو کی تھانا ہے وہاں کی گھٹنا ہے لیکن پڑی ایک پریوار کا کہنا ہے جو روپیوں پہلے بھی کئی بار جیل جا چکے ہیں بقاعدہ رشوت ان سے پولیس والے اب مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ کو گنبیر دھارہ میں مقدمہ درج کرانے تو رشوت دیں تو یہاں پر پولیس والوں کو رہ کر کیا کاروائی کریں گے آپ نہیں دیکھئے یہ بات جی کلتی بتا رہے ہیں جنرلی روپیے لگتے ہیں کہ کاروائی پولیس بیپکشی سے پیسہ مانگ رہی ہے اس میں دھارہ بڑھانے کے لیے پیسے کی بات کمج میں نہیں آ رہی ہے کہ دھارہ بڑھانے کے لیے پیسے کے پیسے مانگ رہی ہے کسی سے ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام چیزیں اپس میں رنجیت لوگ پرچوں کے بیچ میں رہتی ہیں اور اس پرچیت پرچوں کو لوگ رات میں چھٹا کا روک دینا چاہتے ہیں اگر انہوں نے پر پورا رجیت نہیں رہی ہے یہ بھی جانت کبھی ہے اس آدھار پر اگر یہ واپس سارویز مشک کاروائی کی جائے گی تو یہاں پولیسواروں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی سوال یہ ہے کہ کیا ہر بار اچھا دھکاریوں کا ہی رخ کرنا پڑے گا لوگوں کو تو پھر تھانے اور چوکیوں کا مطلب کیا ہے جب وہاں بیٹھ کے نہیں آئی نہیں ہوگا تو یہ صحیح ہے تھانے اور صحیح جن سے کاروائی نہیں کس میں کاروائی بھی کی جاتی ہے لگاتا ہے اور اگر سامنے اس انگان میں سیدھے کوئی چیز آئے گی ہے ان کے طرف سے کوئی اس واملے میٹر گھڑ بھی رہی ہوئی ہے انہیں شک کاروائی لیو جہاں صاحب امید کریں ہم نظر بنائے ہوئے ہیں سماچار پیسے اس خبر پر کیا کاروائی ہوتی ہے چلیے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا سمجھ دلے کے گاؤں باجپور میں دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی یہاں دبنگوں نے کھیج پر ماں کے ساتھ چارہ لینے کے گیارہ سال کی بچی کے ساتھ ماں کے سامنے ہی دشکرم کر دیا یہی نہیں ویروت کرنے پر بچی کی ماں کو دبنگوں نے پیٹ پیٹ کر بے ہوش کر دیا اس کے بعد بچی کسی طرح گاؤں پہنچی پریجنوں کو گھٹنا کی جانکاری دی بلادکار کی بارداد آدھی رات میں ہی ڈی آئی جی خود تھانے پہنچی اور گھٹنا کی جانکاری لی وہی پولیس نے پیڑیتا کی پریجنوں کی تحریر پر آروپی کی خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے تو جو گھٹنا ایپی میں آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کی ریکارڈ تو انہیں کی خور مچھی ہے کہ کون سی گھٹنا کتنی بیبھت سے ہو سکتی ہے اور یہاں گیارہ سال مرے پیٹ پر زیادہ رکھ جی محوخ ہے لی ایسا ہی ڈی آئی کسی تو دیکھتے مدفد ہو تمہارے ساتھ ڈی آئی کسی نے ہونے آئی ہیں کیں کہ مدفد ہماراں آپ جانکہ 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 چلا رہاں گاؤں ہیں میرے ہائی ہے وہ پہنچہ چلی موڑی لیگوں موسیقا 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 ستہ کے لئے گجرات ہو سکتا ہے کانگریس کے زمانے میں 42000 دنگے ہو سکتے ہیں ووٹ لینے کے لئے مظفر نگر ہو سکتا ہے شاملی ہو سکتا ہے کہرانہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ جنتہ تو وہاں ترست ہے اور اپرادی وہاں مست ہے اور پولیس لاچار ہے کیونکہ پولیس کے اوپر پرساسن کا اتنا ڈنڈا رہتا ہے کہ وہ راجنیتک دباب میں اپرادیوں کے خلاف کاروائی نہیں کر پاتے ہیں اور یہ کہ پہلی گھٹنا نہیں ہے انیکوں گھٹناوں کا میں نے ذکر کیا ہم تو یہ کہیں گے پندرے سال سے جس طرح سے سپا بسپا کانگریس نے اتنا پردیس کو بندک بنایا ہوا ہے اپرادی اور برشتہ چاریوں کو وہاں کھلی چھوٹ ہے اور جنتہ وہاں ترست ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں کانون بیبستہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو ایک کالا چٹھا اخلی سرکار کا آپ کے سامنے رکھا ہے اور ان سب پر ان کو لگتا ہے کہ وہ بکاس کے مورچے پر بفل رہے ہیں اس لیے اس طرح کے جو اپرادک ترتو ہیں ان کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے مادیم سے وہ چناب جیس سکتے ہیں کیونکہ جنتہ سے تو پوری طرح سے ان کی پکڑ سماب تھو چکی ہے اور میں مانتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کی بھی یاترہ آج کوئی ریلی منارس میں شروع ہو رہی ہے آپ لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا کیونکہ اخلیس جی جس طرح سے راحل گاندی اور سونیا جی وہاں ماتر دو الکسوا سیر جیت پائے تھے تو اخلیس جی کے اوپر کانگریس کا ایک احسان ہے کیونکہ اخلیس جی کہ ہی وہاں منجمنٹ سے راحل گاندی چناب جیتے تھے جنتہ نے تو چناب ان کو ہر آیا تھا اور اسی لیے کانگریس وہاں پورے پردیس میں بوٹ کٹوا پارٹی کی طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ جو اخلیس سرکار سے جو ناراج لوگ ہیں کہنا کہیں ان کو بانٹا جائے تو آپ کو بتا دے کی بی جے پی یہاں پر ایسی سرکار کو کھیڑ رہی ہے اور سدھے سدھے بی جے پی کا یہی کہنا ہے کہ راج میں قانون ببستہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ پولیس بھی خود یہاں کوئی کاروائی نہیں کر باتی ہے موسیقی